السلام علیکم میں ہوں سر احسن عبداللہ پتیل فسٹر متمیٹکس ایکسسائز 3.8 چل رہی ہے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب میڈل ٹرم موجود ہو تو ہم میڈل ٹرم بریک کرتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان بھی رکھیں گے کہ جناب میڈل ٹرم بریک ان کوشنز میں ہوتی ہے اس کے اندر کانسٹنٹ ایکزسٹ نہیں کرتا اس کا مطلب یہاں پر کانسٹنٹ کو ہم ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا اگر میں ایکویشن 1 کو ملٹیپلائے کرا لوں 5 سے تو جناب یہ ہو جائے گا 10x سکوائر پلس 5xy پلس 5y سکوائر is equal to 40 اور اگر میں ایکویشن 2 کو 2 سے ملٹیپلائے کرا لوں تو یہ ہو جائے گا جناب 12xy پلس 4y سکوائر is equal to 40 جناب اب یہ بھی is equal to 40 ہے اور وہ بھی is equal to 40 ہے تو اگر میں دونوں کو compare کرا لوں میں لکھوں گا by comparing دونوں کی right hand side برابر ہیں تو دونوں کی left hand side کو ہم نے رکھ دیا برابر ایسا کرنے سے کیا ہوا کہ جناب یہاں پر constant eliminate ہو گیا constant eliminate کرنے کے بعد اب یہ وہی فرم بن جائے گی جناب metal term break پاری اس کے انگر ہمیں middle term break کرنے ہوگی تو جناب یہ ہو جائے گا y square ہم نے کر دی اس کی middle term break انگر ہمیں common ہے y یہ بچے گا y minus 5x انگر ہمیں minus 2x common ہے بچے گا y minus 5x تو پھر سے آ جائے گا y minus 5x اور y minus 2x تو جناب اب ہم کریں گے either اور ہم لکھیں گے either y minus 5x is equal to 0 تو y آئے گا 5x کے برابر اس کو ہم کہہ دیں گے equation 3 اور ہم لکھیں گے y minus 2x is equal to 0 تو جناب y یہاں سے آ جائے گا 2x کے برابر اس کو ہم کہہ دیں گے equation 4 تو دونوں equations کو جس کے ساتھ دل کرے اس کو ساتھ solve کریں گے تو ہم لکھیں گے put y in equation 2 بتدریج 2 جو ہے وہ 1 کے مقابلے میں آسان equation ہے جناب equation 2 کے اندر ہم جب value رکھیں گے تو یہ جائے گا 6xy کی ویلیو 2 into y کی ویلیو کا سکوائر is equal to 20 ٹھیک ہے جناب تو جناب اب ہم کریں گے اس کو solve تو یہ ہو جائے گا جناب 30x سکوائر یہ جائے گا 25 into 250x سکوائر جناب یہ ہو جائے گا 80x سکوائر is equal to 20 x سکوائر برابر آئے گا جناب 1 upon 4 x برابر آئے گا جناب plus minus 1 upon 2 تو جناب جو equation 3 کی سایٹ سے value آئی ہے اس کو واپس equation 3 میں رکھا جائے گا equation 3 ہے جناب y is equal to 5x جناب یہ ہو جائے گا y is equal to 5 اور x کی ویلیو ہے plus minus 1 upon 2 جناب یہ ہو جائے گا plus minus 5 upon 2 جناب بلکل ایسے ہی ہم یہاں پر بھی اس کی value put کریں گے تو یہ ہو جائے گا 6 x y کی ویلیو 2x plus 2 into y کی ویلیو کا سکوائر is equal to 20 ہو جائے گا 12x سکوائر ہو جائے گا 4 ہو جائے گا 4 ہو جائے گا جناب یہ ہو جائے گا 20x سکوائر is equal to 20 ہو جائے گا x سکوائر is equal to 1 جناب x آئے گا plus minus 1 جو 3 سے آیا تھا وہ 3 میں جائے گا اور جناب جو equation 4 سے آیا تھا وہ واپس equation 4 میں ہی جائے گا جناب یہ ہو جائے گا y is equal to 2 x کے جگہ آئے گا plus minus 1 تو y آئے جائے گا جناب plus minus 2 ٹھیک جناب solution set اگر ہم رکھیں تو solution set بنے گا ہمارے پاس in the form of x,y that is x کی value ہے plus minus 1 upon 2 جس پہ y کی value ہے plus minus 5 upon 2 واضح رہے کہ جناب 3.8 کے جو answers لکھے جاتے ہیں وہ جوڑے کی شکل میں لکھے جاتے ہیں ٹھیک 3.8 کی یہ اہمیت ہے کہ ایک short confirm آئے گا جناب پہلے ہم نے 15 میں دیکھا کہ جہاں بھی میرل ٹرم ہے لیکن constant جو ہے وہ یہاں پر exist نہیں کرنا چاہیے تو جناب ہم نے کیا کیا constant کو اس طرف لے گئے اب اگر میں equation 1 کو 2 times کر لوں یہ ہو جائے گا 6 x square plus 10 x team is equal to 4 اب میں کروں گا by comparing اب جب میں by comparing کروں گا اس کی left hand side برابر ہو جائے گی اس left hand side کے کیونکہ دونوں کی right hand side برابر ہے اور اب اس میں پچھلے cushion والا کام ہوگا جو جائے گا جناب 6 x square میرے خال سے کچھ بھی stake کی ہے میں یہاں پہ میرے خالے مائنس آئے گا مائنس آئے گا جناب یہ جائے گا minus 11 xt minus 2 t square is equal to 0 جناب میرل ٹرم بریک کی جائے گی یہ جائے گا minus 12 xt plus xt minus 2 t square is equal to 0 ان دونوں میں 6 x common ہے بچے گا x minus 2 t ان دونوں میں t common ہے بچے گا x minus 2 t جناب x minus 2 t اس میں بھی ہے اور x minus 2 t اس میں بھی ہے تو common آ جائے گا بچے گا 6 x plus t is equal to 0 تو جناب اب یہ سوال بلکل بچے سوال کی بہترک سے ہو جائے گا ہم کریں گے either x minus 2 t is equal to 0 جناب x آئے گا 2 t that is equation 3 اور 6 x plus t is equal to 0 تو یہاں سے اگر میں t نکال لوں minus 6 x اس کو ہم نے کہہ دیا جناب equation 4 جناب جو آسان equation اس کے اندر ہم put کریں گے ہم رکھیں گے put 3 in equation 1 equation 1 کی شکل کیا ہو جائے گی جناب تو جائے گا 3 into 2 t ka square کیونکہ 3 x square ہے minus 5 x t is equal to 2 تو جائے گا جناب 3 into 4 t square تو جائے گا جناب minus 10 t square is equal to 2 تو جائے گا 12 t square minus 10 t square is equal to 2 تو جائے گا جناب 2 t square is equal to 2 اور t square is equal to 1 جناب یہاں سے t کی value آئے گی plus minus 1 جو کے واپس جائے گی equation 3 میں کم لکھیں گے put t in equation 3 x equal to 2 t تو جائے گا plus minus 2 تو جائے گا plus minus 2 جناب t کی value ہم لکھیں گے جناب اس کو put 4 in equation 1 equation 1 ہے ہمارے پاس جناب تو جائے گا 3 x square minus 5 x t is equal to 2 جائے گا plus 30 x square جائے گا 33 x square is equal to 2 x square is equal to 2 by 33 اور x پی گا plus minus 2 by 3 جائے گا جناب جو 3 سے آتا ہے وہ 3 میں جاتا ہے جو 4 سے آتا ہے وہ 4 میں جاتا ہے ہم لکھیں گے put x in equation 4 equation 4 ہے جناب t is equal to minus 6 x تو جناب یہ آئے گا minus plus 6 under root 2 upon 33 چاہے تو جناب اس کو آپ further rationalize کر کے لکھ سکتے ہیں تو جناب under root 2 by 33 3 کا rationalize بنے گا under root 66 by 33 جبکہ اس کا rationalize ہم لکھیں تو یہ ہو جائے گا 6 under root 2 by 33 جائے گا جناب minus plus 2 under root 66 upon 11 جناب solution set میں لکھیں گے تو solution set میں لکھیں گے in the form of x,t جناب یہ جواب آئے گا x کی value ہے plus minus 2 plus minus 1 جناب x کی value ہے plus minus under root 66 upon 33 comma minus plus 2 under root 66 upon 11 جناب الحمدل اللہ lecture ہم نے کمپیٹ کیا 3.8 کا پر فردر ویڈیو سبسکراب تو مائی چینل سر احسن بھلا پتیل بتائیے گا زرور ویڈیوز کیسی لگیں سلامنا بھیکم